نہیں خدا اب اسے اپنے بدنوں کو برکہ دیتے ہیں خدا تو ہمارے بدنوں کو لے خدا انہیں زور آور کر رہا خدا انہیں اپنے روح سے معمور کر رہا خدا تاکہ ہم خدا پاک روکے نہ مسا سے نہ زور سے خدا لبریز ہو کر خدا تیری حضوری میں خدا دستے دعائیں بلند کریں خدا تجھے جلال دینے والے ہوا خدا ہم دل سے شکر گزاری کرتے ہیں خدا آج کے کلام کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں خدا تیرے خادموں کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں خدا ہر اس زندگی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں خدا جو اس خدا مذہبہ پر قربانی چڑھانے کو ہے خدا پرستش کی ہوا خدا دعاوں کی ہوا خدا کلام سنانے کی ہوا خدا پرزائیڈنگ کی ہوا خدا شفایت کی ہوا خدا سبوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں خدا اور دعا کرتی ہوا خدا ان کے تیرا ہاتھ ہم سبوں پر بڑھے ہم تیرے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے بڑھتے رہے ہیں خدا در فکر تیرے نام کو جلال دے کیونکہ تو ہی جلال اور کمال کے لائک ہے ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا خاص تیرے پرستاروں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ضرور ہے کہ تو ایسے پرستار ڈھونڈیتا ہے جروع اور سچائی سے تیری پرستش کرتے ہیں تو اپنے بندہ کو لے جب وہ پرستش کرتے ہیں تو تو نے خدا فضل عطا کر تاکہ وہ خدا لائک طور پر خدا تیری پرستش کریں تیری عبادت کریں اور خدا ساز اور آواز ملے تو خدا تیرے عبر چھائے یہ فضائیں تیرے عبر سے خدا معمور ہو جائیں خدا ان فضائوں پر تیرا خاتھ بڑھ جائیں ابھی سے خدا تیری لہی خدا قدرت کو کلیم کرتے ہیں خدا ان فضائوں پر ان ہواوں پر خدا چاروں جانب تیری خدا رلک اس کی آگ کو مانگتی ہیں خدا اند اور دعا کرتے ہیں خدا اند کہ ہم سب تیری محافظت کے اندر وہاں خدا اند تو ہم سبوں کو چھو اور برکت دیا خدا اند مسیح کے نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین محافظت کے اندر وہاں موسیقی 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 تو ان کی زندگیوں کو نیا کرے گا تو ان کی زندگیوں کو اچھا کرے گا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ختم آسمانی باپ تمہیں وقت دیتا ہے کہ تاکہ آسمانی باپ ہم تیرے مذہبے پر آ کر آسمانی باپ تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کو دھن بات کر سکیں تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں اور تیرے کلام کو سن سکیں تیری پرستش کر سکیں آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی باپ میرے خدامن تو ہمارے ساتھ ہونا اپنا ہاتھ بڑھا کر رکھنا میرے خدامن شروع سے لے کر آخر تک تو مہینے کا بانی کرنا جتنی دعائیں کی جائیں جتنی شفایت کی جائیں میرے خدامن یہ سب تیرے حضور ہمارا ایمان ہے یہ سب تیرے حضور قبول ہوں گی یہ ساری دعائیں آسمانی باپ تیرے حضور بخور کی امانے پہنچیں گی اور یہ بہت سے موجز ہے آج کی رات میں ہوں گے ہمارا ایمان ہے میرے خدامن جو دعائیں ہم ملکوں کے لیے کریں ہم جو دعائیں آسمانی باپ شہروں کے لیے کریں جو دعائیں آسمانی باپ اس میں بسنے والے ان گہر قوموں کے لیے کی جائیں ان مسیحی لوگوں کے لیے کی جائیں ہمارا ایمان ہے میرے خدامن تو سب کچھ کو یہ ساری دعائیں آسمانی باپ تو پوری کرے گا سنے گا ان کا جواب دے گا تو آج رات میں تو بڑا کام کرے گا آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی باپ وہ خاص دعا کرتے ہیں آسمانی باپ ورشبر کے لیے مون کے لیے آسمانی باپ تو اس کے ساتھ ہونا آسمانی باپ یہ تیرا بندہ ہے میرے آسمانی باپ تو اس کے ساتھ ہو اپنا ہاتھ بڑھانا تاکہ آسمانی باپ جب تیری پرستش کرے ہمارا ایمان ہے میرے خدا اس کے پرستش کرنے سے تیرا رول قدس نازل ہوگا تیرے ترہ تقس لگ جائے گا اور بہت سے لوگوں کو عسمانی باپ تو آج رہائی دے گا ان کے زندگیوں میں تو نیا کام کرے گا یہ سناسلی ہم تیری شکہ گزاری کرتے ہیں اور عسمانی باپ شان کے لیے دعا کرتا عسمانی باپ تو اس کے ساتھ ہونا اپنا زور دینا اپنی قوت دینا تاکہ عسمانی باپ جب وہ تفلے کو بجاتا ہے عسمانی باپ اس پر تیرا زور تیرے روح کی آگ کو مانگ لیتا ہے تاکہ عسمانی باپ وہ بڑے ہی عسمانی باپ زور کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ بجائے اور تیرا جلال ہے عسمانی باپ اس کے دنگی میں نظر آئے عسمانی باپ ہم تیری شکہ گزاری کرتے ہیں عسمانی باپ آنے والے تمام اس کلیسیوں کے لیے دعا کرتے ہیں خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں عسمانی باپ سب وقت پر آئیں تاکہ ہم سب مل کر تیرے نام کو جلال دیں اور تیری شکہ گزاری کرنے والے ابن عسمانی باپ تیری شکہ گزاری کرتے ہیں مسیح یسول ناصری کے نام سے مانگتے ہیں آمین آئیں ہم سب مل کر خداوند کی حمد کریں گے ہم مون کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں گے ہم ہالیلویہ ہالیلویہ آہjis ہالیلویہ ہالیلویہ خدا نے ایک نماز سکایا کہ جسطوں نے عریف اسے دی خدا نے ہی تک نماز سکایا کہ جسطوں نے عریف اسے دی بات تیرے من من گے خوف اسے دا تے آس رکن رب او تے ساری بات تیرے من من گے خوف اسے دا تے آس رکن رب او تے ساری میں سبر دینا نہ آس رکھ کے یا عادی کردہ سا انتظاری تردوس نے میرے ترسکا کے سنی میری ساری آہوزاری مبارکوں سے دہال جانو یہاں آہوزاری پروسا جسدہ مبارکوں سے دہال جانو یہاں آہوزاری پروسا جسدہ گمندیاں مبارک hoofل مبارکوں سے د readers مبارکوں سے دہال جانو جسدہ مبارکوں سے دہال ندر میں صبر دینا آسرت کے یغو وادی کردہ سائن تزا حالیلویہ 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 آنچوں ہے میں تو کھڑ کے لے آیا باہر اوہ کھرے در دوئے تکو بے آنچوں ہے میں تو کھڑ کے لے آیا باہر چٹانوں تے رکھی پہرے میرے تے بکشی کا دھمان اوہ ستواری چٹانوں تے رکھی پہرے میرے تے بکشی کا دھمان اوہ ستواری ہالیلویہ 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 شکست جا کی تو خست جا ہے خدا کا دن پناہا ہے پناہا ہے سارے چاند تار ہیں تیرے سارے شاہ پار ہیں تیرے یہ زمین آسمان سب ہے تیرے خدا 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 سارے چاند تار ہیں تیرے سارے شاہ پار ہیں تیرے سارے چاند تار ہیں تیرے سارے شاہ پار ہیں تیرے حلیلویہ اللہ علیہ اللہ علیہ تیرے میں عمر رسول تیرے محکر ہے یہ پھول تیرے محبتوں کے صداقتوں کے بھی سکا رہے ہیں ہسول تیرے محبتوں کے صداقتوں کے بھی سکا رہے ہیں ہسول تیرے ہسول تیرے سارے چاہیں تیرے سارے چاہیں تیرے ہوسول تیرے ہوسولہ یہ زمین آسما سب ہے تیرے خدا یہ زمین آسما سب ہے تیرے خدا یہ زمین آسما سب ہے تیرے خدا سارے چاہ تیرے خدا شہ پاری تیرے خدا سارے چاہ پاری تیرے موسیقی جنوب تیرا شمال تیرا جدر بھی دیکن کمال تیرا جنوب تیرا شمال تیرا جدر بھی دیکن کمال تیرا ہر ایک شے سے جلک رہا ہے جلال تیرا جمال تیرا سارے چاند تالی تیرا سارے شاہ با بھی دیکن کمال تیرا سارے چاند تالی تیرا سارے شاہ با بھی دیکن کمال تیرا یہ زمین آسما سب ہے تیرے خدا یہ زمین آسما سب ہے تیرے خدا سارے چاند تالی تیرے سارے شاہ با بھی دیکن کمال تیرا سارے شاہ با بھی دیکن کمال تیرا اللہ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ اللہ علیہ 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 اللہ 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 Oh اللہ اللہ Oh اللہ 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 Yeah Yeah اللہ 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 Yeah اللہ Yeah Yeah اللہ Yeah Yeah اللہ Yeah 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 Yeah, Yeah 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 Yeah, Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah, Yeah, Yeah Yeah, Yeah Yeah, 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 Yeah. Yeah, 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 Yeah لہو کے نیچے یہی ہے آشا اپنے یہی ہے آشا اپنے یہی ہے آشا اپنے لہو کے نیچے لہو کے نیچے لہو کو پکانے لہو سے دھولے لہو کی حفاظت میں چلتے چلے لہو کو پکانے لہو سے دھولے لہو کی حفاظت میں چلتے چلے لہو سے محبت کی کلیاں لہو کے نیچے 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 لہو ہم سب خود کو خدا کی زندہ آواز کے لئے تیار کریں آج کا کلام جو خداون نے اپنے بندہ کو دیا ہے ہم خود کو تیار کریں کہ جب خدا کا بندہ وہ کلام ہم تک پہنچاتا ہے جب اس کلام کو ہم سنیں وہ آج کا کلام ہماری زندگی میں موجزہ کریں کیونکہ آج کی رات ایک موجزے کی رات ہے ہم سب مل کر اپنے لئے کلام کو مانگیں کوئی بھی زبان بندہ رہے سب اپنے لئے کلام کو مانگیں کیونکہ کلام ہی ہے جو ہمیں روشنی دیتا ہے کلام ہی ہے جو ہمیں زور دیتا ہے کلام ہی ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے کلام ہی ہے جو ہمیں آگے بندنے کے لئے رستے دیتا ہے ہاللویہ 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 میری درخواست ہے بہن ارم سے وہ سامنے آئیں خدا کے بندہ کے لئے وہ خدا کے کلام کے لئے دعا کریں ہاللویہ خدا تیرا شکر تیری تریف کرتی خدا واپس موقع کے لئے جو ہماری زندگی میں دن بخشتی ہے خدا ہم اس لائق نہیں کہ ہمیں اس لائق بنایا خدا تیری شکر گزاری کرتی خدا لوگوں کے لئے خدا تیرے دل سے شکر گزاری کرتی جو بھی تک نے آئے خدا اندہ تُن کو بھی جھل دلاتا کہ خدا اندہ تیرا گار تیرے لوگوں سے بھارجی اور اس رات خدا خدا اندہ غیر کو موقع کے لئے جو دعا ہو رہی ہے خدا اندہ ان میں بہتاری آجا ہوں اگر ان کی آنکھیں کھول جائے خدا اندہ کہ خدا اندہ وہ مسیح کو زندہ نجدہ درین داد باننے والے بڑھے خدا اندہ میں اس میں وقت اس موقع کے لئے خدا اندہ خواستو پہ خدا خدا اندہ خادم کے لئے دعا کرتی ہوں جو تیرا کلام ہماری تا پہنچانے والے ہیں خدا اندہ جو کلام ہماری زندگی کو بدل دین جو کلام ہوتا تا پھر خادم کے لئے بڑھ دو سے مالا مال کر دیں جو کلام ہوں ہماری زندگیوں ہماری زندگیوں کو بدل دینے والے ہیں کلامchain جو کلام ہوں خدا ہم سنے تو خدا اندہ بہت 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 ب اور ہم برپور تعالیٰ میں خدا کی خادم کو دعا دے کے وائے خدا کی باتوں کو ہم تک پہنچائیں زوردار تعالیٰ میں آمین ہم سب لوگ بیٹھ جائیں اس سے پہلے کہ خدا کا کلام ہم سنیں خدا کے خادم پاسل لیاقت ہمارے درمیان میں ہے اور ہم خدا کی آواز ان کی وسیلہ سے سنیں گے لیکن تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہتا ہوں آج ہمارا جمع ہونا ہمارا کٹھا ہونا اس رات خدا کے سامنے جھکنا اخواست مقصد ہے اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کیونکہ ہم نے پوری رات اسی مقصد میں گزارنی ہے سو اس لیے ہم سب کو تھوڑی انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے کلیر لی تاکہ ہم آج جمع کیوں ہوئے ہیں آج ہم کٹھے کیوں ہوئے ہیں تاکہ ہم ایک روح میں بندے ہوئے خدا کے سامنے شفایت کر سکے آمین سو آج پوری دنیا میں مسلم ورلڈ میں ستائیسویں رات کو ابزرب کیا جا رہا ہے ستائیسویں رات اور ستائیسویں رمضان کو اور کیونکہ یہ رات ان کے لیے بڑی مقدم ہے بڑی اہم ہے بڑی خاص ہے بڑی سپیشل ہے کیونکہ اس رات ان کا ایمان بہت سی باتوں پر ہے کہ اس رات ان کو سچائی ملے گی ان کو اگلے سال کے لیے ان کی تقدیر ان پر ظاہر کی جائے گی اور اس رات فرشتے اترتے ہیں اگر وہ پوری رات دعا میں گزارے تو فرشتے اترتے ہیں اور ان کو خدا کا اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں اور ان کی اگلے سال کی زندگی اس رات پر ڈپینڈ کرتی ہے اور یہ رات ان کے لیے جو عبادت ہے وہ ہزار مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے سو بڑی خاص ان کے لیے یہ عبادت ہے ہم اس ایمان سے یہاں پہ کٹھے ہیں آج نہ صرف ہم ہیں پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں کم از کم ہزاروں نئی لاکھوں مسیحی آج کی رات مختلف جگہ پہ جمع ہیں وہ شاید زوم پہ پریئر کر رہے ہیں وہ ویٹس ایپ پہ پریئر کر رہے ہیں فیس بک پہ اور پھر وہ اکٹھے ہو کے چرچز کے اندر بڑی بڑی اجتماع کی اندر وہ اکٹھے ہو کر صرف صرف یہ دعا کر رہے ہیں کہ خداون ان سب کو جو ابھی تک یسو سے نواقف ہیں ان پر یسو مسیح کا مقاشفہ ظاہر ہو جائے انہیں یسو مل جائے آسان لحظہ میں انہیں یسو مل جائے آمین سو آج کی رات ہم بھی اسی مقصد کو لے کے جمع ہوئے ہیں تاکہ سب کو جو یسو سے نواقف ہے انہیں یسو مل جائے آمین اور آج کی رات تمہارا دعا کا جو ایک ہی پوائنٹ ہے جو مین پوائنٹ ہے ان شہروں کے لئے جن کے نام لیے جائیں گے ایک ہی پوائنٹ ایک ہی مقصد ایک ہی بات ہم نے خدا کے سامنے بلکل واضح رکھنی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ یسو مسیح جی اٹھنے کے بعد چالیس دن اپنے شگردوں پر ظاہر ہوئے لوگوں پر ظاہر ہوئے پالوس پر ظاہر ہوئے کافی سالوں بعد پالوس پر ظاہر ہوئے سو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ آج کی رات خدا اپنے آپ کو اپنے بیٹے یسو کو ان پر ظاہر کرے آمین تو جب ہم کلام سنیں اور پھر دعا میں لگ جائے تو مت سمجھے کون مجھے دیکھ رہا ہے ہمیں دعا کریں آج ہم نے جنگ لڑنی ہے آمین یہ روحانی جنگ ہے کلام میں لگا ہے ساری دنیا ابلیس کے قبضہ میں ہے ساری دنیا دنیا میں سب قومیں جو یسو کو نہیں جانتی وہ ابلیس کے قبضہ میں ہے اور آج ہم نے جنگ لڑنی ہے آمین ہم نے جنگ لڑنی ہے روحانی جنگ ہے اور آج ہم نے اس بڑی قوم کو خدا کی بادشاہ کے لیے مانگنا ہے ہم نہیں اور نکالنا ہے ان کو آمین تو جب ہم جنگ میں آتے ہیں تو پھر ہم سوست نہیں ہوتے ہیں آمین پرستش بھی کریں گے دعائیں بھی کریں گے اور دلیری سے دعائیں کریں گے ڈر کے نہیں دعائیں کرنی دلیری سے دعا کریں گے کیونکہ ہماری جنگ ہے آمین اور ہمیں خدا نے اختیار دیا ہے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے اور آج کی رات تاریخ میں ایک اہم رات ہوگی آمین پاکستان میں ایک اہم رات ہوگی آمین کیونکہ آج رات خدا اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا اور زندگیوں کو ازاد کرے گا زندگیہ رہا ہوں گی آمین آج کی رات خدا کام کرنے والا ہے جس طرح مصر میں خدا اترا تھا اور ایک ہی رات میں پچیس لاکھ لوگ مصر سے نکل آئے تھے آج رات بھی خدا پچیس نہیں لاکھوں اور پچیس سے پچیس وہ خدا نکالنے والا ہے آمین لیکن میں اور آپ میں اور آپ اس لئے جمع ہے تاکہ آج ہم راکھنا میں ٹھہریں اور خدا ہمارے وسیلہ سے لاکھوں کو اپنی بادشاہی کا ایسا بنائیں آمین دوستے والے آمین دوستے والے آمین اور آج ہم خدا کے کلام کو اپنی انکراجمنٹ کے لیے اپنی قوت کے لیے اپنے سور کے لیے اپنی تسلی کے لیے اپنے نئے حوصلہ کے لیے نئے سور کے لیے سننا چاہتے ہیں ہیلیلوشا دعا کرنا شروع کر اے خدا آج مجھ سے کلام کر تیرا کلام آج میرے لیے ہو تیرا کلام آج میرے لیے ہو تیرا کلام آج مجھے اور زور دے اور قوت دے اور ترقی دے مجھے اور نئی انسائٹ دے مجھے قوت دے مجھے حکمہ دے مجھے سمجھ دے آج ہے خدا ہونے ہیلیلویہ ہیلیلویہ تیرا شکر ہو تیرا شکر ہو تیرا شکر ہو اے خداون چھو اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے ہماری زور کے لیے ہماری برکت کے لیے آج کوئی رات ہے خداون اپنے جلال میں استعمال کرے اے خداون ہیلیلوجیٰ تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں یسو مسیح ناسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین آئے زورت آلیوں میں خدا کے قادم پاس لیاقت کم بلائیں گے اور روائیں گے خدا کے کلام کی خدمت کریں گے آمین خاللویہ خاللویہ مسیح یسو کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو آج کی شام ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس طرح پاس پر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مسلم لوگوں کے لئے خاص رات ہے ان کے ایمان کے مطابق کے فرشتے اترتے ہیں لیکن آج رات وہ اترے گا جو فرشتوں کو بنانے والا ہے آلیلویہ جو فرشتوں کو بیجنے والا ہے آج رات وہ اس جگہ پر اترے گا اور ہے بھی اور کسرت کے ساتھ آج ہمیں برکت دے گا ہم شکر گداری کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ بوچ ہمیں دیا ہے اور ہم اس بوچ کے اندر شریک ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے باعث سے برکت ہے کہ خدا نے اپنے کام کے لیے ہمیں الگ کیا ہے یہ بہت عزت کی بات ہے کہ خدا کسی کو اپنے کام کے لیے الگ کرے بلکہ اس نے یہ کام ہمیں دیا ہے کام کس کو دیا جاتا ہے جو بہت ہی ذمہ دار شخص ہوتا ہے جو کام کو بہتر طور پر سمجھتا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ نے بیٹے یسو کے وسیلے پاک کیا اور پھر یہ کام جو خدمت کا ہے شکر گداری کا ہے خوش خبری کا ہے یہ کام ہمیں دیا ہے آئیں ہم وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں میرے ساتھ نکالیں گے یکوب کا عام خط نئے اہدنامہ کے اندر یکوب کا عام خط تو اس کا پانچوںہ باب آیت نمبر سترہ سے ہم دیکھیں گے صرف اس آیت کو ہم دیکھیں گے آیت نمبر سترہ یہ شو لکھا ہے بڑے غور سے ہم اسے سنیں گے بلکہ سولہ سے سولوی آیت سے ہم دیکھیں گے پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے حالیلویہ حالیلویہ اس کو دھورائیں گے مل کر اس کو پڑھیں گے جن کے پاس کلام خدا ہے مل کر اس آیت کے آخری حصے کو ہم پڑھیں گے یہاں سل رکھا ہے کہ راستباز آئیں مل کر پڑھیں راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے پھر راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے حالیلویہ حالیلویہ راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہے اس کی قواہیاں شہادتیں ثبوت ہمیں کلام خدا میں مل کر کہ راستباز کی دعا کے اثر سے اثر یعنی مؤثر دعا راستباز کی دعا ہے اس میں اثر پایا جاتا ہے وہ مؤثر ہے جسا خدا کا کلام مؤثر ہے اسی طرح دعا جو راستباز کی ہے وہ مؤثر ہے اثر دکھاتی ہے یہ بڑی بات ہے کسی چیز میں اثر ہو اور پھر وہ چیز اثر دکھائے پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز خالص ہے یہ پیور ہے اگر کسی چیز کے اندر اثر نہیں ہے اس کو استعمال کرنے سے مثال کے دور پر میڈیسن کو آپ استعمال کرتی ہیں آپ اس میں دیکھتے اثر ہی نہیں ہے جس کا مضوع وہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے اور کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جن کو یہ ایک خورا کھانے سے اس کا اثر سامنے آتے ہے آت اس دوائیں بہت ہوتی ہیں میں کسی کی دعا کی نفی نہیں کر رہا بلکہ میں صرف اس تک لانا چاہ ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ میری دعا جو ہے اس کے وسیلے کچھ اثر ہو رہا ہے میں دعا بہتر کر رہا ہوں خدا کی مرسی کے مطابق کر رہا ہوں میری کس کی دعا میں راست بات ہم پہلے اس کو دیکھ لیں گے پھر ہم اپنے اندر یقین رکھیں گے ایمان رکھیں گے کہ میں راست بات ہوں کئی دفعہ ہم راست بات کہنے سے کتراتے ہیں اس کو گناہ سمجھ دیکھیں کہتے ہیں نہیں اسی راست بات نہیں اسی گنے گار ہیں تو جب آپ گنے کہ ہمیں جانتے ہیں کہ اگر کوئی راست بات ہو تو خدا اس کی سنتا ہے تم کہتے ہیں یہ گنے گار ہے تو خدا اس کی کیوں سنتا ہے یسو مسیح کے بارے وہ کہہ رہے ہیں آئیں دیکھتے ہیں ایفزیوں کے خات کی طرف پڑھتے ہیں یہ ہماری راست بات کی بنیاد کیا ہے ہم کیسے راست بات تھیر کے دی اس کی تیسویں آیت اور اپنی اکل کی روحانی حالت میں نے بنتے جاؤ اپنی اکل کی روحانی حالت میں پھر آگے کیا لکھا ہے اور نئی انسانیت کو پہنو نئی انسانیت کو پہنو اب وہ نئی انسانیت جس کو ہمیں پہننا ہے وہ کس طرح تیار کی گئی ہے آئے دیکھیں سلام خدا میں سے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیز گی میں پیدا کی گئی ہے حاللویہ دیکھیں کیسے پیدا کی گئی ہے نئی انسانیت نئی انسانیت راست بازی میں پیدا کی گئی اور پاکیز کی خدا کے مطابق نئی انسانیت کس میں پیدا کی گئی ہے خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی یسو ہی سچائی کی راست بازی ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو ازاد کرے سچائی سے واقف ہو کر ہم دعا کریں گے تو لوگ ازاد ہو جائیں گے سچائی کی راست بازی اور پاکیز گی میں پیدا کی گئی ہے ہم کس میں پیدا کی گئے ہیں خدا کے مطابق کس میں ہم کیا ہیں ہم نے نیسان ہے ہم نے نیسان یت ملی ہے ہم کس میں پیدا کی گئے ہیں ہم خدا کے مطابق ہم خدا کے سچائی کی راست بازی اور پاکیز گی میں پیدا کی گئے ہیں تو جو اس طرح پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ سچائی ہے اس کے ساتھ پاکیز کی سچائی اور پاکیز گی رکھتے ہوئے یہ ایریہ یہ جگہ یہ مذہبہ بڑا خاص ہے اور اس میں ہمیں جب ہم پاکیز گی کے ساتھ آتی ہیں ہم سچائی کے ساتھ آتی ہیں تو پھر خدا ہمارا ساتھ دیتا ہے پھر خدا ہمیں استعمال کرتا ہے پھر خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے میں سمجھتا کہ آج رات جو ہے اس میں ہم سب میں یہ ایمال آتا ہوں کہ ہم اس بات کو قبول کریں کہ ہم راستباز ہیں ہم کیا ہیں جب دعا کریں تو یہ ضرور کہیں اے باہ میں شکر گزاری کرتا ہوں تو راستباز کیسے ہم ٹھہرے ہیں اب یہ ہم سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم کیسے راستباز ٹھہرے ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں یاد ہو دورانے سے ہم کیسے جب ہم دعا کریں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم کس طرح راستباز ٹھہرے گئے ہیں کس طرح ہم راستباز ٹھہرے ہیں خدا کی مطابق سچائی کی راستبازی اور پاکیسگی میں ہم راستباز ٹھہرے ہیں اور جو اس کے خون سے راستباز ٹھہرہ ہے کیا وہ اسے بھول جائے گا کیا اسے یسو بھول جائے گا پھر اس کی دعا کے اندر اثر ہوگا وہ سوچ سمجھ کر رحول قدس کی رہنمائی میں اور یسو کی رہنمائی میں وہ دعا کریں اور جب اس طرح دعا کی جائے گی تو جو اٹھیں گے بندن کھل جائیں گے تاریخیاں دور ہو جائیں گے ہندیرے دور ہو جائیں گے لوگ یسو کو قبول کریں گے یہی بات رسولوں کے پاس تھی رسولوں کے عمال میں دیکھے نا تو یہی بات تھی کہ وہ جو پیدا ہوئے نئی انسانیت ملی ان کے کلام کرنے سے ان کے دعا کرنے سے شادوگار اپنی کتابوں کو جھلا رہے ہیں ان کے دعا کرنے سے لوگوں کے امان تبدیل ہو رہے ہیں ان کے دعا کرنے سے فقی فریسی یہودی تبدیل ہو رہے ہیں ان کے دعا کرنے سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اس لئے کہ راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا نہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے راستباز کی دعا کے اثر سے ملک سرف راضی پاتا ہے شہر سرف راضی پاتا ہے ہم کون ہے چھ آج سوال ہے میں کون ہوں آپ کہہ سکتے ہیں میں راستباز ہوں آپ خدا کی سچائی اور پاکیزگی کو کبھی پراموچ ہم پاک کیے گئے ہیں دیکھا کہ تم نے حق کی تابداری سے پاک کیا ہے اس لئے تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے ہو کیونکہ ہم نے حق کی تابداری سے یسو مسی نے یوہنا کی انچیل کے اندر کہا ہے پندر باب کے اندر تیسری آج کے اندر اب تم اس کلام کے سواب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو پاک ہو اسی لئے کہنا مرد ہر جگہ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دھو آپ کی ہاتھ پاک ہیں آپ کی زبان پاک ہیں آپ پاک ہیں پاک ہی ہیں آپ کو نئے انسانیت ملی ہے اس لئے اس لئے اگر کوئی یسو مسی میں ہے تو وہ یہاں مخلوق ہے اگر کوئی یسو میں ہے تو نئے مخلوق کو نئے کام کرنے چاہیے پرانی چیزیں دیکھ وہ سب اب نئی ایک چیز ہوگی ہے تو پھر لوگ بھی کہ یہ نئی چیز ہو لوگوں کو نئی چیز نظر آئے وہ پرانی نہیں نئی زندگی لوگوں کو نظر آئے ہم خود ہی اپنی تعریف کرتے رہتے ہیں پھر ساب سے پہلے آپ کی نئی زندگی کی کسی یسو مسی کرے ایک بہت پرانا گیت ہے میں ایسی سنگت نئی چھڑنی جڑی ابن خدا نل پیار کرے میں اس سے بندیدہ قائلہ جدہ آپ یسو اقرار کرے آپ کی پاکیزگی کا یسو اقرار کرتا ہے آپ کی راستبازی کا یسو اقرار کرتا ہے کیونکہ ہم پرانے اہدنابہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے شیطان سے کہا کیا تو میرے بندہ عیوب کو جانتا ہے جو راستباز ہے جو خدا سے ڈرتا ہے جس میرے اسی سو ہم راستباز ہیں ہم نئے مخلوق ہیں ہم نئے انسانیت مل گئی ہے ہم اس کے مطابق کام کرے ہمارا بولنا بھی اس کے مطابق ہمارا سننا بھی اس کے مطابق ہمارا چلنا بھی اس کے مطابق پھر آپ کی دعا سے بہت کچھ ہے راستباز کی دعا کے سر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے کیا ہم نے اس طرح دعا نہیں کی کیا ہم نے اس بات کو سامنے رکھ دعا نہیں کی شاید میں اپنی بات کرتا ہوں شاید بہت کچھ ابھی تک میرے گھر کے اندر نہیں شاید آپ کے گھر کے اندر وہ بہت کچھ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا وہ بہت کچھ جو کلیسیا میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا آئے ہم اپنی اپنی آپ پر نگا کریں کہ میں تو راست بات اب لیس آپ کو صبر دستی آپ کے موں سے یہ لفظ نکالے گا خدا میں گنے گار میں پاپی میں بدکار تیرے قدمہ چاہ چکے نپاک ہونٹوں کے ساتھ وہ اندر پاک ہونٹ 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 کیا جہاں پر نپاکی ہے گناہ ہے کیا وہاں کچھ ہو سکتا ہے کیا اس کے وسیلے کچھ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو کہنا بند کر دیں آج کے بعد بس یہ کہنا شروع کریں آپ نے اپنی بات نہیں کرنی کہ میں اپنے کاموں سے بڑا راست بات دوں آپ نے یہی کہنا ہے اے باب میں شکر کرتا ہوں تو نے اپنے بیٹے یسو کے وسیلے مجھے مخت میں راست بات دیں میں اس بنیاد پر دعا دعا دیں آئیں ایک اور جگہ پر دیکھیں کلام خدا میسی رسول کے عمال اس کا بارویں باب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں قریبا اسی وقت پہلی آئی سے حیرودیس باشا نے اس تانے کے لیے کلیسیا میں سباز پر ہاتھ ڈالا اور یوہانہ کے بھائی یقوب کو کلوار سے کل کیا جب دیکھا کہ یہ بات تو یہودیوں کو پسند آئی تو پترس کو بھی گرطار کر لیا اور یہ عیدہ پتیر کے دن تھے اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگربانی کے لیے چار چار سپاہیوں کے چار پہروں میں رکھا اس اراغہ سے ایک فضا کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں پاس کیگ خانہ میں تو پترس کی نگربانی ہو رہی تھی مگر کلیسیہ اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی بدل و جان پترس قید کے اندر ہے پہرے لگے ہوئے ہیں نگربانی ہو رہی ہے چار چار سپاہیوں کے چار پہروں میں سولہ سپاہی ہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ بڑی سخت نگربانی ہو رہی ہے سخت اور پھر کیا لکھا ہے کہ قید خانہ میں پترس کی نگربانی ہو رہی ہے لیکن دوسری سمت ہم دیکھتے ہیں کہ کون متحرک ہو رہے کلیس کلیس کسی خادم نے کہا کہ عبلیس کے خلاف زبردست اتھیار اور کلیس زمین پر خدا کی بادشاہ ہی کلیس زمین پر خدا کا اختیار ہے کلیسیہ آپ بہت کچھ ہیں کلیسیہ آپ خدا کی نگا میں بہت کچھ ہیں کیونکہ آپ مسی خدا من کا بدن ہیں اور مسی کے بدن نے عبلیس کو سلیپ پر اپنی جان دے کر عبلیس کو شرمندہ کر دیا اور موت کو ہرا دیا آپ کلیسیہ ہیں مسی کا بدن ہیں آپ کو کس حد تک اپنے آپ کو خدا کے لیے مقصوص کرنا ہے مسی بتوں میں ڈالنے انجیل کی خاطر دکھ اٹھانے ہیں آدھا گھنٹہ گھٹنوں پہ دعا کرنا بھی ایک دکھ ہے میں آپ کو بتاؤں گھٹنے جواب دے دیتے ہیں تکلیف ہوتی ہے رات کو اٹھ کر دعا کرنا بھی ایک دکھ ہے تو آپ یا میں مسی کے لئے کتنا دکھ اٹھا رہے ہیں اس کے کام کے لئے اب لیس کا کام ویسے ختم نہیں ہوتا شب کا کم دکھوں میں سے نہیں گزرتے دکھوں میں سے نہیں گزرتے انجیل کی خاطر اصلاع زندگی گزارتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا اگر دروازے میں اسے داخل ہوتے ہیں دکھوں میں اسے گزرتے مسی کی خاطر انجیل کی خاطر تو پھر کچھ ہوگا تو اس طرح میرے عسیسو مسی نے صلی پر اسے شرمز کر دی ہم بھی کچھ اس طرح کی زندگی گزار کر ہم ابلیس کو اپنی زندگی غیر قوم کی زندگی سے اس کے کام کو ختم کر سکتے ہیں اس کے کام کو ختم کر سکتے ہیں کلیسیہ کی دعا موسر دعا کلیسیہ خدا کی راستبازی اور پاکیسگی میں تیار کی گئی ہے پیدا کی گئی ہے اس لیے اس کی دعا کے اندر اثر ہے ہم اثر کو دیکھتے ہیں وہ دل و جان دعا کر رہی اور جب ہیرودیس اس میں ہیرودیس پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹھیک لفظ میں نے سنا تھا یہی ہے اور اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس دو زنجیروں سے بندہ ہوا اور دو سپاہیوں کے درمیان سوٹا تھا دیکھیں بڑی نگے بانی ہو رہی پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگے بانی کر رہے تھی نگے بانی ہو رہی ہے یہاں پر پہرے دار بیدار ہیں نگے بانی کر رہے ہیں دوسری طرف کلیسیا دعا کر رہی ہے مقابلہ بڑا سخت ہے رومی حکومت کی طرف سے تو ایسا ہو رہا ہے پہرے سخت ہیں اور دروازے بند ہیں دروازوں پر کیک خانہ کی نگے بانی کر رہے ہیں بہرے والے وہ دو سپاہیوں کے درمیان سویا ہوا ہے کتنی سخت نگرانی ہے لیکن ایک طرف کلیسیا متحرد ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون فتہ پاتا ہے اور کون جیت جاتا ہے کس کی دعا اور کس کے کام میں اثر ہے یہ اپنا کام کر رہے ہیں کلیسیا اپنا کام کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو خدا من کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کو کھڑی میں نور چمک گیا حلیلویہ خدا متحرد ہوگی دعا کا جواب آنا شروع ہوگی دعا میں اثر کرنا شروع کر راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کچھ ہوا جو انسانوں کی بس کی بات نہیں تھی جو اگر وہ اپنی طاقت سے اپنے منصوبوں سے ازاد کروانا چاہتے تو وہ کبھی بھی ازاد نہ ہو سکتے لیکن انہوں نے دعا کی راستباز کی دعا ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جب ہم اس سے ٹھیک طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہتھیار بہت تو حساروں کو جو ہے اس کے ساتھ ہم گھرا سکتے ہیں تو یہاں پر رکھیں کہ خدا متحرک ہو گیا فرشتہ کھڑا ہوا ہے کوکلی میں نور چمک گیا ہے اور اس نے پترس کی پسری پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور جلد اٹھ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی یہ ہے اثر یہ ہے راستباز کی دعا میں اثر آپ اثر کو دیکھتے جائیں راستباز کی دعا میں اثر کیا اثر ہے کیا اثر ہے کہ نور چمکتا ہے خدا متحرک ہو جاتا ہے اور چغایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جلد اٹھ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی یہ اثر ہے دعا چاہتے ہیں کہ آج رات ایمان کے ساتھ دعا کریں آپ یہاں پر دعا کر رہے ہیں آپ مسلم ممالک اندر آپ سنیں گے کہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں لوگ ازاد ہو رہے ہیں لوگ اپنے ایمان سے نکر رہے ہیں میں ہی مار رکھتا ہوں کہ اگر ہم راستباز ہوتی دعا کریں جانتے ہوئے تو پھر آج رات یہ کام ہوگا کہ جو عبلیس کے قبضہ میں ہیں وہ ازاد ہو جائیں عبلیس کے قبضہ میں ہے جو وہ عزاد ہو جائیں عزاد ہو جائیں پھر فرشتہ نے اسے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعہ ہے حقیقت ہے وہ ابھی سمجھ نہیں رہا وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ نہ جانا کہ یہ حقیقت ہے واقعہ بلکہ یہ سمجھ رویا دیکھ رہا ہوں پتر سے یہ سمجھ رہا کہ میں رویا دیکھ رہا بس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں اس لوحے کے پھار پہنچے جو شہر کی طرف ہے وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا لیکن پیچھے طاقت کیا ہے پیچھے کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کھل گیا دعا کے وسیلے یہ کھل گیا دعا کے اثر سے یہ کھل گیا راسباز کی دعا کے اثر سے گیٹ کھل گیا ہے وہ دروازہ کھل گیا ہے بند دروازے نہیں ٹھیک جیت جیت جا پکر میں بہت بند دروازے بند دروازے بند دروازے بند دروازے یسو نام سے بند دروازے بند دروازے یسو نام سے کھل کے جاتے ہیں یسو نام میں خدرت پائی جاتے دروازے یہاں پر کھل گئے لوہیں کے پھاٹک پر پہنچے تو جو شہر کی طرف ہے وہ آہ پی ان کے لئے کھل گیا پاس وہ نکل کر کوچھا کہ اس سرے تک کے اور فوراں فرشتہ اس کے پاس چلا گیا حلیلویہ پترس نے ہوش میں آ کر کہا میں نے سچ جان لیا کہ خدا وند نے اپنے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ایرودیس کے ہاتھ سے چھوڑا لیا خون سمجھ آیا ہوش آیا ہوش چھ کہ جدو بندہ ہوش نہیں ہوتا وہ پھر کچھ ہو رہی ہوتا لیکن سمجھ ہو رہی ہوتا اب ہوش میں آگ ٹھیک کہ شاید اس کے اندر خوف تھا تو اب ہوش میں آگیا ہے اور پھر کیا دیکھا ہے چھوڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی ساری امید یہودی قوم کی آج ہم دعا کریں گے تو یہ لوگ ہوش میں آجا آمین غیر قوم ہوش میں آجا اور ان کے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کی امید توڑ دی جائے گی اللہ اور ان کا جو سردار ہے شیطان اس کی امید بھی توڑ دی جائے گی آمین تو اس طرح ہمیں راست باز سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو دعا کرنی پھر میں آتا ہوں واپس کا تم بھولنا جائیں ہماری نئی انسانیت راست بازی ہمیں کیسے ملی ہے کیسے ملی ہے خدا کے مطابق خدا کے سچائی کی سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی جائے پیدا کی جائے اس لیے یہاں پر ہم دیکھ سکتی ہیں کہ راست باز کی دعا کے اثر بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ سمجھے کہ آپ کے وسیلے بہت کچھ ہو سکتا آپ عام لوگ نہیں ہیں آپ عام لوگ نہیں ہیں آپ خاص لوگ ہیں کیا خدا ان کے کلام پتر اس کے خط کے اندر لکھا ہے تو اس کی خاص ملقیت ہو خاص امت ہو جو خاص ہیں خدا ان کو خاص کام کے لئے استعمال کرتا ہے خاص کام کے لئے اور یہ خاص کام ہے اہم کام ہے اس کے لئے خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہم شکر گزار ہیں شکر گزار ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں آخری بات کر کے دعا کریں خدا آمد حضور سول میں باپ کی طرف بڑھتے ہیں وہی حوال ہیں جو آپ نے پہلے سونے ہیں لیکن میں جس مضمون کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں راستباز کی دعا کے اثر بہت کچھ ہو سکتا بہت کچھ ہو سکتا آئیں یہاں پر بھی دیکھیں کہ بہت کچھ ہوا بہت کچھ ہوا اشتان جب دیکھتے نا تو اس کا کاروبار ختم ہو گیا پھر وہ لوگوں کو عذیت دیتا ہے عذیت دیتا ہے سول میں باپ کی ہم دیکھیں گے باعث ویں آئیس اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر عمادہ ہوئے جب پالوس سلاس کے وسیلے ایک لڑکی سے جس کو انہوں نے قیلہ تھا اپنے قبضہ میں رکھا تھا اور اس سے کام لیتے تھے اس میں غیب دان روح تھی اور یہاں پر لکھا ہے کہ متفق ہوگے ان کی مخالفت پر عمادہ ہوئے خوجداری کے خاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینٹ لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بینٹ لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور دروگہ کو تقید کی کہ بڑی خوشیاری سے ان کی نگے بانی کرے اور اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیئے آدھی راہ کے قریب پالوس اور سلا دعا کر رہے اور خدا کی ہم ان کے گیت گار رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے مسیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں ازادی سے بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں کاٹ میں ان کے پاؤں ٹھونک ہوئے ہیں مسیبت کے اندر ہیں ایزی محول میں نہیں ہم تو ایزی محول میں ہیں نیچے بھی کلین ہے چیئرز کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں مشکل نہیں ہماری ٹانگیں بھی کھلی ہوئی ہیں بندی ہوئی تو نہیں آجادی کے ساکھ ہے نا تو اگر پھر بھی ہم حمد نہ کریں ایک بندی اپنا زور لاندہ رہے حمد ہم سب نے مل کر کر نی ہے ہم سب نے مل کر کر نی ہے ہم آزاد ہیں وہ آزاد بھی نہیں تھے اسی محول کے اندر نہیں تھے لیکن پھر بھی آدھی رات کو دعا کر رہے ہیں حمد کے گیت کر رہے ہیں اور کیا ہوا دیکھ ہے قیدی سن رہے تھے دوسرے قیدی وہ بھی سن رہے تھے یہ نہیں ٹیم آگئی ہے شاہ جان دے ہرے پانی آگئی ٹیم آگئی ہے شور پایا بڑا اگر بڑے پور امن طریقے نہ رہی دے اور کو لگ دیا تو ٹیم ٹگڑی آئی تو اور کیا ہوا لکھ سن رہی تھی کہ یک یک بڑا بنچال آیا بنچال آ جاتی راستباز کی دعا کے اثر سے بنچال آ جاتی ہیں زلزلے آ جاتی ہیں تبدیلی آ جاتی ہے انقلاب آ جاتا ہے بنچال آیا یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہلتی بنیادی ہل جاتی پترس جب کلام سناتا تھا تو ان کی امان ایمان کی بنیادیں جو تھی اپنے اپنے مذہب کے اندر جو بڑے پکے تھے اپنے مذہب کے اندر ان کی بنیادیں ہلا دیتا تھا اور یسو مسیح کو قبول کر دیتے وہ اپنی چیزوں کا اپنے ایمان کا انکار کر دیتے تھے ہم کچھ نہیں اقرار کے ساتھ آتے کہ سب کچھ خود آمد ہے اور یہاں پر رکھے ان کی بنیادیں ہل گئیں اور قید خانہ کی نیو ہل گئے اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور دروغہ چاگ اٹھا قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ سمجھا کہ کیدی بھاگ گئے پاس دلوار کھینج کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پر اس نے بڑی آواز سے بکار کر کہ اپنے تین نقصان نہ پنچھا کیونکہ ہم سمجھ کیدی یہ کہہ رہے ہیں انجیل کے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو نقصان نہ پنچھا دروغہ اپنے آپ کو مار نہ چاہ لیکن وہ بھی حیران ہو گیا ہوگا کہ موقع بھی ملا ہے موقع بھی ملا ہو کیدی کو اجزادی بھی ہو دروازے بھی کھلو ہوں لیکن پھر بھی وہ موجود ہوں یہ خاص کام ہے خاص وجہ ہے تو قدرت ان کے ساتھ نہیں تو کیدی تو وہ دیکھتے ہیں کہ کہ موقع ملے تو وہ نکل جاتے ہیں لیکن یہ قیدی کیسے ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قیدی انجیل کے قیدی ہے یہ خوش شابری کے قیدی ہے یہ خدا کے کام کے قیدی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار چاہے لیکن کہ ہم مجود ہیں اپنے نقصان نہ پہنچ وہ اب وہ کام پتہ ہوا کام پتہ ہوا ان کے آگے چاہتے رہا دیکھیں یہ خدا کی قدرت ہے یہ ہے اثر یہ ہے دعا کا اثر یہ ہے راسباد کی دعا کا اثر اور یہ تو سارے کام ہو بے ہم دیکھتے ہیں دروازے کھلے ہیں کی گئی اور پھر بھنچال آیا ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک کام ہوا ہے جس کے لئے آج ہم جمع ہیں جس کے لئے آج ہم یہاں وہ کام ہم کس کے لئے جمع ہیں غیر قوموں کے لئے خاص کر اس بڑی قوم کے لئے ہم جمع ہیں بڑی قوم کے لئے اور یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا خدا ہاں جی وہ کہنے لگا چراغ مگوا کر سلاس اور پلوس کی آگ گرا اور انہیں باہر بلا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نچات پاؤں اس نے کوئی اور سوال نہیں کیا رل قدس نے اس کے رانمائی کی ہے اس نے کوئی کوئی اور سوال نہیں کیا یہ جو عجیب کام ہوا ہے اس کام کے سواب سے اس کے اندر ایک ہی سوال ہے کہ صاحبو میں کیا کر ہوں چاہتے ہیں انہوں نے کہا خدا یسو مسیح پر امان لات تو تو اور تیرا گھرانا جب ہم دعا کریں گے اس قوم کے درمیان عجیب کام ان عجیب کام کو دیکھ کر وہ کہ صاحبو ہم کیا کریں تاک نجات پائیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں یہ مسیح پر امان ہے اس پر امان لے آپ نجات پا جائے اور یہاں پر دروگا اور اس کا خاندان انہ نے کلام کو سنا اور یہ مسیح کو قبول کیا اور ببتسمہ لیا اور اس طرح بڑی امان لے بڑی خوشی کی لوگوں کو خوشی مل گئی دروگا کے خاندان کو خوشی مل گئی آئیں آج ہم دعا کریں کیا کہ اس قوم کو بڑی خوشی مل جائے اس قوم کے درمیان کام ہو یہ بڑا کام نجات کا راسباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اپنے آنکھیں بند کریں خدا ان کی شکر گزاری کریں شکر گزاری کریں خالی لوی سب دعا کریں کوئی زبان خموش نہ ہو جس طرح بھی پاک رو آپ کی رانمائی کریں خالی لوی صرف اس بات کے لیے ہم راسباز ہیں ہمیں دعا کرنی ہے دعا کی قوت مانگیں دعا کے لئے زور مانگیں خالی لوی آسمانی با یسو کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو آج رات ہمیں اس جگہ پر لے کر آیا ہے حالی لیا حالی لیا حالی لیا یسو کے نام میں یسو کے نام میں یسو کے نام میں عجیب کام کر عجیب کام کر ہم اے خواب یسو کے ہون سے مور میں راس باز ٹھہرے ہوئے ہیں ہم اے خدا دعا کر رہے ہیں لکھ راس باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے خدا بہت کچھ ہو خدا بہت کچھ ہو اے خدا اس قوم کے اندر بہت کچھ ہو موجزات کو ان کی زنجیریں ٹھوک جائیں اے خدا جو ذہنی قیدی ہیں ایمان کے قیدی ہیں ان کے اے خدا ذہن کھل جائیں ذہن کو ٹوڑ دیتے ہیں یسو مسی ناصری کے نام سے خدا ہم ازاد ہونے کا حکم دیتے ہیں ازادی کا حکم دیتے ہیں انہوں لوگوں کو جو قید میں ہیں عبلیس کی قید میں ہیں حالیلوی یسو کے نام میں بند دروازے کھل جاتی ہیں حالیلوی یسو مسی کے نام سے اے باب ہمیں پورے طور پہ اپنے حصور میں چھکنے کا فضل بخش بوجھ کے سا درد کے سا حالیلوی ہم پورے طور پہ اے خدا اس بوجھ میں آئیں دعا کرنے آگے بڑھ سکیں ہمیں مردی دعا بنا ہمیں اے خدا حالیلوی ہمیں بہتر طور پہ دعا کرنے کا فضل بخش دے رحل قدس ہماری رہنمائی کار ہماری رہنمائی کار جو ہلاک ہو رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا کر سکیں وہ ہلاک سے بج جو طریقی میں ہیں ہم ان کے لئے دعا کر سکیں حالیلوی میں لے چل خدا تیرا شکر بڑی برکت یسو کے نام میں ہم مبارک کہتے ہیں تیرا شکر تیری تعریف جو کچھ مانگا ہے یسو کے نام میں پایا ہے آمین آمین آئی ہم اپنی تر سر کو جو دعائیں سب اپنے سروں کو جو کائیں خدا وند کی شکر گزاری کریں گے اور ہم دعا کریں کہ یمن کے لئے اور یمن کا ایک خاص شہر ہے سنہ ہم اس کے لئے دعا کریں گے کہ خدا وند اپنا جلال اپنا ہاتھ بڑھائی ہم بیٹی میکہ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے خدا وند اپنی انجیل کا کام کسرس سے اپنے راستباز لوگوں کے لئے اور راستباز لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو زور دے تاکہ وہ نکلیں اور یمن میں جا کر انجیل کے خوش کبی کا کام کر سکیں ہم سب مل کر دعا یا نکات کو بڑے دھیان سے سنیں ہلیلوی 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 ہم سب دعا کریں کہ ہر ایک یمنی کو موقع ملے کہ امید کی انجیل کو سن سکیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے دعا کریں کہ یمن میں جتنے بھی لوگ ہیں خدا اند ان پر فضل کریں کہ وہ ایک بار اپنے کانوں سی انجیل کو سن ایک بار ضرور یسو کی خوش خبری کو سن کہ یسو نے ان کے لیے فدیہ دیا ہے یسو نے ان کے لیے خون بہایا ہے یسو ان کی نجات کا وسیلہ ہے ہم سب دعا کریں گے کہ خدا ان کے ذہنوں کو کھولے اور جو لوگ مسیحی اس اگر پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک رسائی کریں ان کو انجیل سنائیں مسیحی کی خوش خبری سنائیں خدا وز سے کہے خدا وز تو مزدور مہیا کر تاکہ تیری فصل کی کٹائی ہو سکے خدا وز جو ہمارا مالک ہے خدا یسو نے کہا فصل تو بہت ہے لیکن دور مہیا کر تاکہ تیری فصل کی کٹائی ہو سکے تاکہ وہ لوگ یسو پر ایمان لے آئے اجیل سنے ان کے ذہن کھل جائیں ان کی سوچ ازاد ہو جائیں ہم سب دعا کریں گے رب رش کے بیرے یسو کے نام سے خدا وز ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں میرے خدا ہم تمام ان یمن کے رہنے والے ایسے موقع فرحام تیرے خون میں چھپاتے ہیں ان میں رہنے والے بسنے تمام ان لوگوں کو اپنے کانوں سے سنے خدا وز یسو کے نام سے مزدور بیج خدا مند یمن مزدور بیج خدا مند یسو کے نام سے سنے میرے خدا مند تاکہ وہ ان کے زندگی ہے تیرا جلال ظاہر ہے خدا وز یسو کے نام سے باپس باری خدا وز بس دوروں کو بیج خدا وز اٹھا کھڑا کر کلیسی کو اٹھا کھڑا کر خدا وز اس وقت میں کلیسی کو اٹھا کھڑا کر خدا وز یسو کے ڈاب سے واپس باری خدا وز یسو کی خوش خبری کو لے کر جائے میرے خدا وز اور شاد عظم کو پورا کریں اس بڑے حکم کو پورا کریں میرے خدا وز بڑا حکم تُنے دیا ہے یسو ناصر وہ شاد عظم کی تکمیل کو پورا کریں اور مسیح کی خوش خبری کو گیر کو متق لے جائے میرے خدا وز تاکہ یمن کے رہنے والے ہر ایک فرد بشر تک یسو تیری انجیل کی خوش خبری پہنچے میرے یسو ناصر ان کی زندگی میں تیری نجات ٹھہرے میرے خدا وز ہم تیری منت کرتے ہیں تو اپنا میرے خدا وز آج رات یمن کے تمام افراد پر یسو تیرا رول قدر نازل ہوگا اور وہ جانیں گے یسو کی خوش خبری کو اور وہ جانیں گے اس شادی عظم کی تکمیل کو جانیں گے وہ جانیں گے کہ یسو مسیح ناصری ہی ہے جو میں نجات دیتا ہے میرے خدا منت کرتے ہیں کہ بہت سے مسیح لوگ وہ تیری خوش خبری کو لے کر ان یمن کے تمام شہروں میں جائیں ان لوگوں کو انجیل کی خوش خبری سنائیں تا کہ وہ جانیں اس کی قربانی کو وہ جانیں اس کی لازوار محبت کو ہم تیری منت کرتے ہیں میرے خدا منت اپنا ہاتھ لے خدا ہم تیری شکہ گزاری ہم تیری شکہ گزاری ہالیلوی ہم اسی مسا میں رہتے ہو ہم بڑھیں گے میرے گزارش ہے اللہ حالیلویہ حالیلویہ آپ سب کچھ ہیں یہ سمسی کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں جو اس جگہ پر ماجیود ہے وہ اس جگہ پر تخت نشین ہے آئیں اسی مسا میں ہم آگے بڑھیں گے اور پھر ہم دعا کریں گے قوموں کے لیے دعا میں ٹھہریں گے جب خدا نے ہمیں یہ بوجھ دیا ہے اور خدا ان کی شکر گزاری کرے کہ عام لوگ نہیں ہم خاص لوگ ہیں جب ہم نے کلام کو سنا کہ ہم راست باز ہیں کیونکہ راست باز کی دعا میں اثر ہے آئیں اس بوجھ کو لیں اور اس بوجھ کو لیتے ہوئے آئیں ہم سب گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے اور دعا میں ٹھہریں گے کیونکہ کلیسیہ بدلو جہاں سے دعا کر رہی تھی اور رات کے پہلوں میں کچھ ہوا آئیں اس روح کو خدا کے پاکرو کو بیلکم کریں گے اپنی زندگیوں میں اور خدا کے پاکرو کو کہیں کہ خدا پاکرو ہمیں شفایت کرنا سکھا ان ملکوں کے لیے شفایت کرنا سکھا خدا کا پاکرو جو آئیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفایت کرتا ہے آئیں خدا کے پاکرو سے کہنا شروع کریں کہ خدا کے پاکرو ہمیں شفایت کرنا سکھا بڑے بوجھ کے ساتھ ہم تری حضوری میں آتے ہیں آئیں تہران کے لیے اور ایران کے لیے دعا کرنا شروع کریں خدا ایسے وفادار ایماندار دلیرانہ طور پر گواہی کی بدولت ایک بڑی فصل کاٹیں اور کلیسیہ غیرک مسلم کے خلاف خوفناک ایزہ رسانی کے باوجود تیزی سے بڑے اور مضبوط ہو اور رب بابا رب حشن دے بے مسیحوں کو انٹرنیٹ ٹی وی اور میڈیا کے وسیلہ سے نجات پھیلانے کے بے مثال موقع میسر ہو ہاں اس پوائنٹس کو لے کر ہم دعا کریں گے اور رب بابا رب حشن دے بے بے اے خداون خدا ہم دعا کرتے ہیں خداون تہران کے لیے ایران کے لیے دعا کرتے ہیں خداون اور بڑے بوجھ کے ساتھ اے خداون خدا اس قوم کے لیے خداون تیری حضوری میں آتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو بڑا خداون خدا تیری قدرت جو دھنگ کر دیتی ہے میرے خداون تیرے بڑے بڑے کام جو بیان سے باہر ہے خداون خدا ہم تیری قدرت کا اقرار کرتے ہیں خداون خدا تیرے بڑے بڑے کاموں کا اقرار کرتے ہیں باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون خدا کہ تُو نے ہمیں چن لیا ہے خداون خدا اس کام کے لئے خدا انتہ نے ہمیں چناؤں ہے خدا من خدا تاکہ تیری خوشخبری کا پیغام پہنچائیں خدا من خدا شکر گزاری کرتے ہیں خدا من دعاوں کے وسیلہ سے اور رب ببر حشن دے بے بے اور رب ببر حشن دے بے بے اور رب ببر حشن دے بے باب ببر حشن دے آپ کی آوازیں نہیں آرہیں اور رب ببر حشن آپ کی آواز عالم بالا تک مچھے یہاں تک ایک دوسرے تک نہیں آپ کی آواز پہنچ رہی خداوند تک s Gian Arc اس بوش کو لے کر دو آخر رب بابا 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 bomb count رب بابا 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 غآل نوی عالم تری خمی خوشدد یا حال مرتي، امکام پال آدد نیم او تر ایامتnellی خدا مجال خدا فشدد میں خدا yanی لئے تیر شخم عارق نفید مریو خدا اور جو نونگ ہے ھ join پور کوترو تو بدم کغ س lider یہم کن ویران ہی خدا خدا خوال تاکہ وہ تیار کرے ترا جلال صاحبوں میں تری مرضی پوری ہو ترینیسو نام سے پاتی چنی ہے خداون جس طرح تری مرضی آسماں پوری پوری ہے زمین پر مرضی پوری ہو اللہ رو ہالیلوی آئیسا ہی ہو ربا ثلاؤں موسیقی 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 ملکوں کو مانگتے ہیں دیری حضوری میں خدا منہ خدا منہ رات کے پہلوں میں خدا منہ ہی خد کی زنکیوں میں قام کر میرے خدا منہ تاکہ یہ یسو مسین کو جانے میرے فدا منہ اور یسو مسین پر ظاہر ہو میرے خدا منہ یسو کے نام سے رم ہاشن وہم آمین حالیلویہ 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 خدا منہ تم Route ہے تیرا طاقت یہاں پر لگا ہوا ہے تو اپنا دائنہ ہاتھ بڑا آج رات خداون تیرا جلال ظاہر ہو تیری قدرہ سے خداون تیرے لوگ خداوندوں کے خدا تیری رحمت سے خداوند بھر جائیں تیرے جلال سے بھر جائیں خداوند تیری رحمت سے معمور ہو جائیں خداوند خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تنہیں ان دنوں میں خداوند برکت دی تاکہ کلیسیہ مل کر تیری حضوری میں خاک سار ہو ایک ایک گھرانہ خداوند تیری حضوری میں خاک سار ہوا تو اپنے دانے ہاتھ کو بڑھا کر خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر خداوند اپنے لوگوں کی دعاوں کے خداوند اب جواب دے خداوند آج رات خداوند ان لوگوں پر خداوند بڑی قدرت سے خداوند تیرا جلال نازل ہو تیری قدرت خداوند ان پر نازل ہو خداوند اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر خداوند تاکہ وہ خداوند تیری محبت سے واقف ہو جائیں وہ محبت جو تنہیں پوری دنیا کے لیے وقت پر دی تنہیں اپنے کلوتے بیٹے کو بھیج کر خداوند پوری دنیا کے لیے خداوند پی دیا دیا تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ کہ تنہیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے خداوند اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے خداوند اس محبت کے وسیلہ سے خداون اپنے لوگوں کو خداون بلا تاکہ وہ تیری میراز کے خداون وارث بن جائیں یسو نام سے خداون اپنے لوگوں کو بیدار کر خداون اپنے لوگوں کو بحال کر یسو نام کے وسیلہ سے خداون اپنے خداون لوگوں کو اٹھا کھڑا کر تاکہ وہ دلیری سے تیرے کلام کو تیری خوشکبری کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکیں یسو نام کے وسیلہ سے تیرے جلال کو ظاہر کر سکیں تیرا دائنہ ہاتھ خدا ناجرات ان پر بھٹ جائے ان کے ذہنوں کو کھول ان کی سوچوں کو خداون تبدیل کر دے ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز بنا دے تیرا پاک روح ان کو گائٹ کرے ان کو خداون ان کی رہنمائی کرے تاکہ تیرا جلال ان کی زندگیوں میں ظاہر ہو یسو نام کے وسیلہ سے خداون تیری قدرت ان پر نازل ہو خداوندوں کے خدا تو اپنے جلال کو ظاہر کر کیونکہ تو اپنی قدرت کو نازل کرنے والا ہے تو اپنے جلال کو ظاہر کرنے والا ہے تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے تو ان سے محبت کرتا ہے تو انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو باقش کے اس کے پیدیا دینے کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو خداوند تنہیں بچا لیا ہے تنہیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا دیا ہے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند جو برکت تنہیں ہمیں دی ہے یہی برکت خدا ان لوگوں کے لئے مانگ لیتے ہیں ان تمام قوموں کے لئے خدا مانگ لیتے ہیں حاللویہ پریز گارڈ خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تو اپنے مانگنے والوں کو اپنے طالبوں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے تو ان کی دعاوں کا جواب دیتا ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہم نے پاک اللہ میں بہت سی گواہیاں دیکھی ہیں بہت سی گواہیوں کو سنا ہے خداوند کہ تیرا جلال ظاہر ہوتا ہے خداوند آج تیرا وہی جلال مانگ لیتے ہیں تیرے جلال کو مانگ لیتے ہیں خداوند اپنی قدرت کو نازل کر خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر خداوند تیری شکر گزاری قائم ہو خداوند تیرے نام کی گواہی آئے خداوندوں کے خدا کہ تُو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تُو سب کچھ کر سکتا ہے خدا آج بھی تو اپنے جلال کو ظاہر کر حالیلویہ حالیلویہ تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا مند کہ تو اپنے خدا مندوں کے خدا کان کو جھکائے ہوئے ہیں تو ہماری دعاوں کو سنتا ہے ان کا جواب دیتا ہے خدا مند تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو اپنے جلال کو ظاہر کر جس طرح تُو نے نینوہ کو بچانے کے لئے اپنے بندہ یونہ کو اٹھا کھڑا کیا ایسے ہی خدا مند اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کر ان کو بھیج تاکہ وہ خدا مند ان قوموں میں ان قبیلوں میں ان امتوں میں تیرے جلال کو ظاہر کرے تو ان کے دلوں کو خدا مند ابھی سے تیار کر ان قوموں کے دلوں کو ابھی سے تیار کر تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو یہ ابھی سے تیری قدرت سے واقف ہو جائیں تاکہ جب تیرے لوگ جائیں تو تیری حضوری میں خداوند یہ اقرار کریں جیسے نینوہ نے اقرار کیا جیسے خداوندوں کے خداوند تیری حضوری میں خاک سار ہو گئے ویسے ہی خداوند یہ قوم ہے تیری حضوری میں خاک سار ہو جائیں تیرے لوگ تیری حضوری میں اقرار کریں اپنی بدی کا اپنے گناہوں کا اقرار کریں تیرے لوگ تیرے خون کے وسیلہ سے خداوندوں کے خدا بچ جائیں تیری رحمت کے وسیلہ سے بچ جائیں یسو نام کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگ تیری قدرت سے واقف ہو جائیں تیری محبت سے واقف ہو جائیں وہ محبت جو تُو نے ہمیں دکھائی ہے خداوند وہی محبت خداوند اپنے لوگوں کو دکھا تو اپنے جلال کو ظاہر کر خداوند تاکہ تیری خداوند محبت ان کی زندگیوں میں قائم ہو جائے اور یہ خداون اور بہت سی زندگیوں کے لئے باعث سے برکت ہوں یسو نام کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کر حالیلویہ حالیلویہ تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون اپنے جلال کو ظاہر کر ہم اسی روح میں پرستش کریں گے اور اپنے آنکھوں کو بند ہی رکھیں گے اور خداون کی طرف اپنی نگاہوں کو لگائیں گے کہ خداون آج تو ہمیں جواب دے آج تو ہم سے بول آج ہمیں دکھار اپنے قدرت ان لوگوں پر ظاہر کر تاکہ ہم تیرے جلال کو دیکھیں اور تیری شکر گزاری کریں کہ تُو نے ہماری دعاوں کو سن لیا ہے اچھا ہے کہ ہم سب اس کی شانی شایان کھڑے ہو جائیں ہم دو سنا کے لئے ہم سب اس کی شانی شایان آنکھوں کو ضرور بند رکھئے گا کہ وہ جو میرا اور آپ کا شافی ہے وہ جو میری اور آپ کی نجاب کا سینگ ہے اوچی مضبوط چٹان ہے ہم اس کی سنا کیوں بیٹھ کر کریں کیونکہ وہ تو کھڑا ہے تاکہ اس کے لوگ فتح سے پڑھ کر گلپا پائیں آئے ہم سب اس کی پرستش کریں گے جو تعلیہ بجا سکتے ہیں وہ تعلیہ بجائیں گے اور جو چھوم سکتے ہیں وہ گالی باتیں وہ چھومیں گے ہوں رس خوبصورت آلیا سنتالا کھالی بائے ایک نئے زور کو حاصل کریں سنا گاؤ کرو یو دی بٹے آئی سنا گاؤ کرو یو دی بٹے آئی ہو بٹے بٹے کم کر دا ہو یسو ساتھا بٹے بٹے کم کر دا ہو یا کو سارے بٹے بٹے کم کر دا جو دا تھا لیا آگھے باند کار کے پرسکش کریں پریشتو کی ڈالیا ہمارے ساتھ ہے یسو پل ریچڑ پے بیڑ تار دا یسو پل ریچڑ پے بیڑ تار دا نیجے جگیو تے کوئیوں دے نال دا نجھے جاگیوں تے کوئی یو دے نال دا شمعہ ابدی ہویا کوئی ابدی شمعہ ابدی شمعہ ابدی ہا یا دنی چلائی اوہ بڑھے بڑھے اوہ بڑھے بڑھے اوہ بڑھے اوہ بڑھے بڑھے اوہ بڑھے بڑھے اوہ بڑھے بڑھے اوہ بڑھے اوہ بڑھے اوہ بڑھے اوہ بڑھے آ کے باند کر کے جمعہ ابدیش کریں اپنی روح کو اس کے روح کے ساتھ جھوٹیں دیں زندہ ہو کے یسو میں نو زندہ کیتا ہے زندہ ہو کے انہیں سانو زندہ کیتا ہے کم جگ دے انہوں کا کر دیتا ہے زندہ پہنج والے آنکھوں پہنج والے اوہ زندہ پہنج والے زندہ پہنج والے اوہ بڑھے بڑھے سنت ہی سوے انہوں پہنج والے اوہ بڑھے بڑھے کم کر دہ آپ سانو casting یسو بٹے بٹے کم کردہ بٹے بٹے کم کردہ اوہ میں کوئی آنچی بٹے بٹے کم کردہ زردہ دالیا اوہ شن ڈالا ربا جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے تو اس دور سے دوٹ جائیں گے جو کہ یسو کے روح کا زور ہے یسو صادقہ دیبونے اب بچانے یسو صادقہ دیبونے اب بچانے اوہی کلا سانا اپنی چٹانے اوہ تے کلا سانا اپنی چٹانے اوہ نو من دینے آنکھو من دینے اوہ نو من دینے آخری خدای اوہ وٹے بٹے بٹے کم کردہ اوہ بٹے بٹے کم کردہ اوہ بٹے بٹے کم کردہ اوہ یسو میرا بٹے بٹے کم کردہ اوہ بٹے بٹے کم کردہ اوہ بٹے بٹے کم کردہ زوردار شکر گزاری کرے زوردار زوردار شکر گزاری یسو مسیح زور آور ہے حالیلویہ آئے آئے پریس اپنے ہوتو کو کھونے اس ایمان سے کہ خداوند لہر تو جاری ہے میں اس میں کھودتا ہوں میں اس میں کھودتی ہوں کیونکہ میری شفاہ جاری ہے ہائے ہائے کھولے کھولے ہوتو کوкі حالیلویہ پرستش کا روح ہمارے درمیان چکش کر رہا ہے آلیلویہ آہ شکریہ حالیلیوشوا ہائے تعلیہ بجاتے ہوئے موسیقی موسیقی لکھا ہے جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لئے رسی ہوگا جیسا تیرے دل کا خیال ہے تیرے لئے رسی ہوگا آئے مل کے کہیں گے پانی تو میں میرے یسو نے بنائی آئے ایمان سے بولے آج بھی تو میں میرے یسو نے بنائی آکھوں پانی تو میں میرے یسو نے بنائی گناگار پاپیاں نو مل گئی رہائی گناگار پاپیاں نو مل گئی رہائی مل گئی رہائی اوہو بچے آجی اوہو بچے بے کھو اوہو بچے جیڑا پلا یو دا پڑے پڑے کرے موجزے یسو میرا ساری چنان کہے سو میرا پڑے پڑے بڑے بڑے موجزے بڑے بڑے آپ کی ہواس بڑے بڑے موجزے بڑے بڑے اور ربا سیڈی بیا اور الکدس بہت شکریہ آج کی اس جمعہ میں بھی آپ یہاں پر چپس کرتے ہیں اس لئے موجزے ہم انتظار کرتے ہیں مانتظار ہے چڑ دے تو فانہ نو یسو میرا تھلدہ حاللوئیہ ملکے چڑ دے تو فانہ نو یسو میرا پھر سے چڑ دے تو فانہ نو یسو میرا پانیاں دے اُٹھے اُٹھے یسو میرا چلدہ بانیاں دے اوٹے اوٹے یسو میرا چلدہ ہاتھ ڈوب دے ہاتھ ڈوب دے ہاتھ ڈوب دے شاکردان دے پڑے پڑے کرے موجزے یسو میرا اکھو موجزے یسو میرا بڑے 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 موجزے بڑے بڑے موجزے بڑے بڑے او فریصد اللہ حلیلویہ پاک رکھو شکریہ کون ہے جو آپ سے بڑھ کر ہے آپ ہی زور عمر ہے چڑکے صلیب یسو ساڑے لئیم ہویا آن شامل ہو جائے چڑکے صلیب یسو ساڑے لئیم اکھو چڑکے صلیب یسو ساڑے لئیم تیجھے دینی بادی میں کو فیر زندہ ہویا تیجھے دینی بادی میں کو فیر زندہ ہویا زندہ ہو کے بڑے کون زندہ ہو کے بڑے کون زندہ ہو کے آسمانے اتے چڑے چڑے کرے موجزے یسو میرا حالیلویہ بڑے موجزے یسو میرا بڑے بڑے موجزے حالیلویہ بڑے موجزے بڑے بڑے اوہ پاک رویسو کے نام سے یہی ممکن ہے کہ جو پرستش کرتے ہیں ان کے درمیان موجزے ہوتے ہیں چڑے دے تُو فانانو یسو میرا چل دا پاڑیاں اکتے اکتے یسو میرا یسو میرا چل دا آتے ڈوب دے ہاتھ ڈوب دے شاگردانے پڑے پڑے کرے موجزے یسو میرا آنکھوں موجزے یسو میرا بڑے بڑے موجزے بڑے بڑے موجزے بڑے بڑے ہائے شکر گزاری کریں ہالیلویہ زوردار اس کے ہالیلویہ اپنے ہاتھوں کی جانج بجا کر تعریف کریں ہالیلویہ شکر گزاری کریں کہ رلکتر صاحب مجھے چھو رہے ہیں ہالیلویہ پاک روح آپ ہی آج ہم بشت کر رہے ہیں اور یہ زور ایسا ہے جو میری سوچوں کو بدل رہا ہے جو میرا دل کے اندر سے غموں کے بھمر کو نکال رہا ہے کرے دعا کرے دعا میری بہن میری بیٹی میرے بھائی اوہ خدا کے بیٹے کرے دعا کہ پرستش کی اندر تو قوت ہے پرستش کی اندر ہی تو بیڑیاں کھلتی ہیں پرستش کی اندر ہی تو چھوئے ہالیلویہ ٹوٹ جاتے ہیں رابہ شندہ رابہ 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 ٹوٹ جاتے ہیں رباہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ ہے ربے ربے ٹوٹ جاتے ہیں آپ ٹوٹ جاتے ہیں ڈیٹی ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہمار اوہ باکر بہت شکریہ ہم اسی لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم پرستش کے وسیلہ سے کالی بھائے ہیں جد کوئی مشک سری اوٹی آوے جد کوئی مشک سری اوٹی آوے دکھ دونیا دا تینوں ستاوے دکھ دونیا دا تینوں ستاوے کریہ سنالے تن پیار کریہ سنالے تن پیار ہویا جانا رہ ماریا سودا ہالیلویہ تیری بیڑی لگ جائے اوہ پریز آلان میری بہن ملکے تیری بیڑی لگ جائے پر تو نارا ماری جس سودا تین کیو جیسس خداون کے پاکرون آپ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس لیے ایک بھائی کو ایک بھین کو گو 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 آوہ تیری آ رام دے وچھ لکھانے غنیریہاں تیری آ رام دے وچھ لکھانے غنیریہاں تیرا بیڑا کرے یسو پار تیرا بیڑا کرے یسو پار تیرا بیڑی لگ جائے کائی رہ نہ جائے کھولیں اپنے ہوتے کو تیری بیڑی لگ جائے پار تُن عرامارے یسو پار باکرو مہ شکریہ رول قدس آپ کے ہاتھوں میں ہے باکرو ہم سب آپ کے ہاتھوں میں ہے سترک میسک عبد نوانو سٹی او تنال سٹے تین دے دس دے چار سٹے تین دے دس دے اوہ یا جانا را ماریا سودہ تیری بیڑی لگ جائے دو نارا ماریا سودہ تیری بیڑی لگ جائے پار دو نارا ماریا سودہ تیری بیڑی لگ جائے پار دو نارا ماریا سودہ تیری بیڑی لگ جائے دو نارا ماریا سودہ تیری بیڑی لگ جائے پار دو نارا ماریا سودہ تیری بیڑی لگ جائے دو نارا ماریا سودہ تیری بیڑی لگ جائے پار دو نارا ماریا سودہ تیری بیڑی لگ جائے پار دو نارا ماریا سودہ تیری بیڑی لگ جائے پار دو نارا ماریا سودہ آئیں اسی مساہ میں ہم بغداد اور عراق کے لیے دعا کریں گے آئیں ہم دعا کریں ان لوگوں کے لیے ان ایمانداروں کے لیے دعا کریں اور جو خدا نے وہاں رکھے اور مسیح کی محبت اور خدا کی قوت سے وہ بدی اور خوف پر غالب آئیں آئیں دعا کرنا شروع لگ جائیں دعا میں لگ جائیں یہ رات دعا کی رات ہے میریکل کی رات ہے رب بابا رب حشن میں موجزات کی رات ہے آئیں دعا میں لگ جائیں مبدال کے لیے دعا کریں عراق کے لیے دعا میں لگ جائیں خدا نے آپ کو اس جگہ پر لے کر آیا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے آپ رکھیں گے ہیں خدا کی مرضی سے یہاں پر آیا ہے تو لگ جائیں اس مقصب میں اور رب بابا رب حشن میں اور ربب برابا 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 کہتے تھے آپ کو خوال کسی برات بھاگئی بنائے اور کلے اس سے خدا ان کی قلام کو پیان کریں اور رب Research تاکہ مادری سلونار بگائی جاتے تھے اسھی خیر طور پر بونوں کریں رب برابا برابا حفق کی وہ مسجد سلونار بڑی رگے ہیں خدا انداروں کے دلوں میں سے خوف کو دور کر باقش دیکھ وہ غالی بائیں وہ غالی بائیں وہاں پر خدا انداروں کے دلوں میں سے خوف کو دور کر یسو نام سے خدا انداروں مختلف حسدی اب 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 انداروں کے دلہ بائیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون کہ تُو نے پوری دنیا سے محبت دی ہے تُو نے پوری دنیا کو اپنی شبی پر بنایا ہے خداون یہ تیری محبت ہے کہ تُو نے لوگوں کو اپنی شبی پر بنایا ہے تو ان سے پیار کرتا ہے خداون تو پوری دنیا میں ہر ایک انسان سے پیار کرتا ہے خداون تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے خداون تو چاہتا ہے کہ سب کی توبت اک نعبت پہنچے خداون تو اپنے جلال کو ظاہر کر تاکہ وہ تیری محبت سے باقی بھوجائے خداون وہ محبت جو تُو نے ان کے لئے کیا خداون کہ تُو نے اپنے اگلوتا بیٹے کا باقش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ سو نام سے خداون وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے خداون تیرے لوگ کے وسیلہ سے خداون وہ ایمانداروں کے وسیلہ سے خداون تیرے جلال کے وارث بن جائے خداون وہ تیری محبت میں شامل ہو جائے خداون تیری قدرت خداون ان پر نازل ہو خداون تیرا جلال ان پر ظاہر ہو خداون آج رات خداون اپنے جلال کو ظاہر کر جس طرح تُو نے اے لیا کہ دعا کرنے سے خداون اپنا جلال ظاہر کیا اور خداون اس کے دعا کرنے سے تاری تین سال بھی نہ برسا اور خداون اس کے دعا کرنے سے خداون تیرا جلال ظاہر ہوا بند اسمان کھل گیا اور خداوند اس کے دعا کرنے سے خداوند اس بند سمان کھل گیا اور می برسا اور تیرا جلال ظاہر ہوا خداوند آج ایسی ہی قدرت کو مانگ لیتے ہیں خداوند آج تیرے لوگ خداوند تیری ہے سوری میں خداوند اپنے ہاتھ کو گھرائے ہوئے ہیں خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر خداوند کس طرح تُو نے اپنے بندہ ایلیہ کے خداوند دعا کرنے سے اپنے جلال کو ظاہر کیا خداوند آج تیرا جلال ظاہر ہو خداوند آج تیری قدرت خداوند ان لوگوں پر پرسے خداوند آج زور کمی پرسے خداوند بند سمان کھل جائے خداوند تیرا جلال سے خداوند بند سمان کھل جائے خداوند تیری قدرت ان پر نازل ہو خداوند یہ بڑی قوم خداوند تیرا جلال سے پر جائے خداوند یہ تیری محبت سے واقع بوجائے خداوند وہ محبت جو تُو نے ان سے کی ہے میں ذائب کر اسے دونے انہیں اپنی شبھی پر بنایا ہے دونے ان کی صورتوں کو اپنی ہتھیلیا پر خود رکھا ہے خداونٹ تو اپنی جلال کو ظاہر کر خداونٹ ہے تیری قدرت کو مانگھتے ہیں خداونٹ تیری شکر گلساری کرتے ہیں خداونٹ اللہ نا لہہی stadium یلال کھلا نہیں حسنٹ یلال کھلا pergi خداون компании خداونٹ اپنی جلال کو ظاہر کر خداونٹ ہے خداونٹ نے جلال کو ظاہر کر خداونٹ ہے ہمارے خدا مندر خدا تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائک ہے کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مردی سے پیدا کی موجود تھی اور پیدا ہوئی حالیلویہ خدا مندر شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو ناممکن کا ممکن کر دیتا ہے تو ناممکن آتا خدا ہے خدا مندر شکر گزاری کرتے ہیں حالیلویہ 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 شکریہ پریشی کو بزار کرتے ہیں حیثا 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 پرستش کریں سمجزیمان کے ساتھ پرستش کریں گے کہ جب ہم اس جگہ پر پرستش کر رہے ہیں تو اس جگہ پر بندن کھلے گی تجھے اپنے درمیاں اے روح پاکم گناتے ہیں تجھے اپنے درمیاں پرستار ہم تیرے پرستار ہم تیرے ہر جگہ کرتے ہیں روح پاکم گناتے ہیں تجھے اپنے درمیاں اے روح پاکم گناتے ہیں تجھے اپنے درمیاں اے روح پاکم گناتے ہیں تجھے اپنے درمیاں پرستار ہم پرستار ہم تیرے پرستار ہم تیرے پرستار ہم اے روح پاکم گناتے ہیں تیرے پرستار ہم تیرے پرستار ہم تیرے پاکم گناتے ہیں سنے بات گوھر سے کیونکہ آج رات ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا اس بڑی گوم پر اپنے آپ کو ظاہر کرے تو کلام میں لکھا ہے یوئل کی کتاب میں خدا نے نبوتی کلام یہ کیا تھا آخری دنوں میں میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا تو ہر فرد بشر سے مطلب یہ ہر اس سمین پر رہنے والا ہر شخص اور خدا ہر شخص سے پیار کرتا ہے اور وہ ہر شخص پر اپنے روح کو نازل کرتا ہے تاکہ روح کے وسیلہ سے وہ زندگی یسو مسیح کو قبول کرے تو جب ہم گیت گا رہے ہیں اے روح پاک ہم بلاتے ہیں تو ہم یہ بولا رہے ہیں صرف اپنے درمیان نہیں بولا رہے ہیں یعنی اس چرچ کے اندر نہیں ہم اس بڑی قوم پر تجھے بولا رہے ہیں ہم اس بڑی قوم پر تجھے بولا رہے ہیں تاکہ تو اس قوم پر اترے اور یہ قوم کی آنکھیں کھل جائیں بندن ٹوٹیں یسو کے نام سے روح کی رول رول کسو ہے ان کی آنکھوں سے پٹیاں اتارے گا کہ جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں میں پٹیاں باندھ رکھی ہیں اندہ کر رکھا ہے تاکہ مسیح کے جلال کی روشن پر نہ پڑے سوائیس ایمان سے یہ گیت گانا شروع کہ کہ خدا کا روح اترے ہیں اس نبوت کے مطابق ادا کروں ہر فرد بشر پر اترے ہیلیلوشی تُجھے اپنے در میں آہ 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 اے روحہ اللہ کم بلاتے آپ سب کائیں جو بیٹھے وہ بھی کائیں جو کھڑے وہ بھی گئے تُجھے اپنے در میں آ اے روح پاک ہم بلاتے اس بڑی قوم پر تُجھے اپنے در میں آ اپنے ملک میں اپنے شہر میں ایم ورڈ میں تجھے بلاتے ہیں باکرو آج رات چھمبش کر آج رات چھمبش کر آج رات چھمبش کر ایم ورڈ پر چھمبش کر خدا کا روح پاک تیرا روح چھمبش کر تیرا روح چھمبش کر ہم پہ یہ سونا سری تُو دائنا ہاتھ بڑھا دے ہم پہ یہ سونا سری تُو دائنا ہاتھ بڑھا دے اپنے رو کی قدرت سے کمزوریاں جلا دے اپنے رو کی اگنے سے کمزوریاں جلا دے ہم تیری پیر بھی کرتے ہیں ہم تیری پیر بھی کرتے ہیں ہم تیری پیر بھی کرتے ہیں تُو دائنا ہاتھ بھی کرتے ہیں تُو دائنا ہاتھ بھی کرتے ہیں ہم تیری پیر بھی کرتے ہیں تیری پیر بھی کرتے ہیں تُوزے اپنے در میں آہ 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 تُجھے اپنے درمیاں پرسدار ہم تیرے ہیں تیرے ہیں ہر جگہ کرتے ہیں لہو حیرود پاگم بلاتے ہیں توجھے اپنے درمیاں ایرود پاگم بلاتے ہیں تُجھے اپنے درمیاں ایرود پاگم بلاتے ہیں تُجھے اپنے درمیاں تُجھے اپنے درمیاں ایرود پاگم بلاتے ہیں تُجھے اپنے درمیاں پاگم بلاتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں تیری بارگاہوں میں تیرا انتظار کرتے ہیں تُجھے اپنے درمیاں تُجھے اپنے درمیاں تُجھے اپنے درمیاں پاگم بلاتے ہیں تُجھے اپنے درمیاں پاگم بلاتے ہیں تُجھے اپنے درمیاں پاگم بلاتے ہیں تیری بارگاہوں میں تیرا انتظار کرتے ہیں تیری بارگاہوں میں تیرا انتظار کرتے ہیں تو ہی ستائش یہ لائک ہے ہم یہ لڑتے ہیں اینا ہے روح پاک ہم بلاتے ہیں اُسے اپنے درمیاں ہے روح پاک ہم بلاتے ہیں اُسے اپنے درمیاں پرستار غم دینے ہیں پرستار ہم تیلے ہیں ارزگار کرتے ہیں ہے روح پاک ہم بلاتے ہیں اُسے اپنے درمیاں اے روح پاک ہم بلاتے ہیں اُسے اپنے درمیاں اُسے اپنے درمیاں تجھے اپنے درمیاں ایسی پرستش میں ہمیں ایک بار پھر آگے بڑھیں گے آئے ہم میری بات سنیں گوھر سے پرستش کریں گے ہم کلام میں لکھے ہم خدا کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں کس کے ساتھ آمین سو ہم خدا کے ساتھ مل کر اور خدا کا روح کلام میں لکھے خدا کا روح جنبش کہاں پہ کر رہا تھا پانی پہ تھا اور کہاں پہ جنبش کر رہا تھا گراہوں کے اوپر اندیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر تو اس اندیرے پر خدا کا روح کیا کر رہا تھا کیا کر رہا تھا اندیرے پر کہاں پہ ہے جاں گہری طریقی ہے وہاں پہ خدا کرو جنبش کر رہا ہے خدا کرو جنبش کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا لیکن جب خدا نے کیا کہا لیٹ دیر بی لائٹ یہ سب سننے بعد گوھر سے آپ نے یہ چیزیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے خدا کا روح تاریکی پر جنبش کرتا ہے اور خدا کلام کرتا ہے لیٹ دیر بی لائٹ روشنی ہو جائے اور کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے آپ گوھر سے نہیں ہیں آپ نے خدا کرو آج بھی تاریکی پر جنبش کرتا ہے جہاں پہ تاریکی ہے اور ہم سب چانتے ہیں کہ یہ دنیا تاریکی کی گبزہ میں ہے خدا کرو جنبش کرتا ہے اب کلیسیاں جو یسوسی کا بدن ہے وہ کیا کرے گی؟ سپیک آٹ وہ بولے گی لیٹ دیر بی لائٹ جہاں پہ اندیرہ ہے روشنی ہو جائے اس ساری قوم پر اس ساری جگہ پر اس سارے دنیا میں جہاں پہ تاریکی ہے خدا کرو جنبش کر رہا ہے اب ہمیں بولنا ہے کیا بولنا ہے؟ لیٹ دیر بی لائٹ روشنی ہو جائے آج رات روشنی ہو گی آمین خدا کرو جنبش کر رہا ہے سب سے میری بات سے ایم ورل پر خدا کرو جنبش کر رہا ہے اب کلیسیاں نے سپیک آٹ کرنا ہے بولنا ہے کہنا ہے اور جہاں جو تریقی ہے وہاں روشنی ہو جائے گی آج رات روشنی ہونے والی آمین آج تریق سینوں میں روشنی ہو والی ہے اور کیا ہم جائیں گے ایسا جت کے میدان کے تو لے جانا ہے آمین یہ روحانی جنگ ہے آمین اور ہم نے یہ جنگ جیتی نہیں ہے آمین ہیلیلویہ دوزبالے ہیلیلویہ ہوجبالے ہیلیلویہ ہم نے یہ جنگ جیتی نہیں آمین سوئے اپنے ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور بولا شروع کرے ایمول میں روشنی ہو جائے بولدے جائے بولدے جائے بولدے جائے ایمول میں روشنی ہو جائے let there be light in the ایمول میں روشنی ہو جائے ایمول میں روشنی ہو جائے ایران میں روشنی ہو جائے ایران میں روشنی ہو جائے بغداد میں روشنی ہو جائے بغداد میں روشنی ہو جائے ایران میں روشنی ہو جائے جمن میں روشنی ہو جائے پاکستان میں روشنی ہو جائے ہیلیلویہ شدر برہ 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 آترات روشنی ہونے والی ہے آترات ایک بڑی روشنی اس بڑی قوم پر سائر ہونے والی ہے اور چمکنے والی ہے یسو نور ہے ہیلیلویہ سب گائیں گے اور ہم یہ اعلان کر رہے ہیں ابلیس اور اس کی بادشاہی کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے تیرے پاس قیدیوں کو لے جانا ہے ہم نے قیدیوں کو لے جانا ہے جو گناہ میں تیرے قید کر رکے ہیں جو تیرے چہالت میں قید کر رکے ہیں ہم انہیں لے جائے گے آج رات آج رات اس کی بادشاہی خالی ہوگی اور خدا کی بادشاہی بڑھ جائے گی ہیلیلویہ ہیلیلویہ گلوری 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 عزت کے میدان تے تو لے جانا ہے ابھی ہم نے کیا سنا ہے ہم راست باز ہیں کیا سنا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے راست باز کے بولنے کی اثر سے ہیلیلویہ ایک منٹ اپنے آگے بند کریں آگے بند کریں میں یہ ٹیک آور کر رہا ہوں اس لیے کہ میری باس سننے گوھر سے آئی یسو کے خون کو پر مانگنا شروع کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے اندر کوئی شک اور شبہ ہے لیکن اپنے یسو کے خون کو مانگنا شروع کریں یسو میں تیرے خون کو اپنے پر مانگتا ہوں میں اپنی سوچوں پر اپنے خیالوں پر تیرے خون کو مانگتا ہوں اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی بات آ رہی ہے کہ کوئی ایسا گناہ جو ان کنفس ہے جس کا اقرار نہیں کیا گیا آئی اقرار کرنا شروع کریں اس سے پہلے کہ ہم ابلیس پر حملہ کریں اس سے پہلے کہ ابلیس پر وار کریں آئے اپنے آپ کو یسو کے خون میں ڈپ کر لیں یسو کے خون میں ڈپ کر لیں اپنی ہونٹوں سے اقرار کرنا شروع کریں اے خداون اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے معاپ کر واقف ہے یہ سو میں تیرے خون کو اپنے پر مانگتا ہوں میں تیرے خون میں اپنے آپ کو چھپاتا ہوں آئے سب سب اقرار کرنا شروع کریں اقرار کریں اقرار گانے والے اقرار کرنا شروع کریں سب اقرار کریں اپنی زندگیاں کو دیکھیں خدا کی حضوری میں اور اقرار کریں خدا تو مجھے معاف کر خدا تو مجھے معاف کر دے خدا تو مجھے معاف کر دے اگر آپ نے کسی کو معاف نہیں اس کا معاف کرے کسی کو اسے معاف کریں کہ خدا میں اسے معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر مجھے معاف کر اور اپنے خون سے دھو دے اور اپنے روح سے بھر دے ہیلیلوی ہیلیلوی ہیلیلی کیونکہ ہم ایک کلیسیہ ہیں ہم یسو ہیلیلوی تیرا شکر ہو اے باب سمانی میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ساری کلیسیہ کے گناہوں پر قرار کرتا ہوں قرار کرتا ہوں جو بول چک نافرمانی کا سستی کا ایسی باتوں کا جو ہمارے موزنے کے لیے ہم اقرار کرتا ہوں ساری کلیسیہ کے بہاپ پر اور اس وقت تیرے خون کو اپلائی کرتا ہوں اپنے اوپر ساری کلیسیہ پر خون اپلائی کرتا ہوں اپنے خون سے میں دو دے پاک کر دے اس سے پہلے کہ ہم جنگ میں انٹر ہوں اس سے پہلے کہ ہم بلیس پر حملہ کریں ہمیں پاک کر رہے ہیں خدا ونہ ہمیں اپنے ہتھیاروں سے مسلح کر رہے ہیں خدا ونہ ہمیں روح کی ہتھیار خدا اپنے ہتھیاروں سے پر دے مسلح کر دے باب میں دعا کر دوں آج رات ایک ایک زندگی پر تیرے ہتھیار اتر آئے تیرے ہتھیار اتر آئے تیرے ہتھیار اتر آئے نچات کا خود راستبازی کا بکتر سلاکی خسکبری کی تیاری کے چوتے سجائی کا کمر بند راستبازی کا بکتر خدا روح کی تلوار ہم ساپر اترائے 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 اللہ لکھر اللہ لکھر اللہ لکھر شکر شکر یسو کے نام سے آمین دلیر ہو جائے اور دلیر سے یہ گیت کرنا شروع کریں ہیلیلوشا شاندر بڑا 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 آج بڑی فتہ ہے یسو کے نام سے فتہ ہے آج رات ایسا نویت دیموزیت رہ جڑائے آن اپنی ایسے دیکھتا رہ جائے گا اور لوگ نکل جائیں گے اس کی بادشاہ سے ایسا جیتی کے میدان تے تو لے جڑائے ایسا جیتی کے میدان تے تو لے تے تو لے جڑائے تے تو لے جڑائے تے تو لے جڑائے تے تو لے جڑائے آمین تے تو لے جڑائے تے تو لے جڑائے تے تو لے جڑائے تے تو لے جڑائے ایسا جیتی کے میدان تے تو لے جڑائے ایسا جیتی کے میدان تے تو لے جڑائے سانو بیک دے یا مجی یا تو رے جڑائے سانو بیک دیا موزی آتو رے جڑائے آسا جیتی کے مہدار تے تو لے 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 جڑائے تیرے چلے آنے سڑے یا کٹھلی نا تیرے چلے آنے سڑے یا کٹھلی نا تیرے چلے آنے سڑے یا کٹھلی نا موسیقی 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 یہ کہتا ہے اب میں اپنے زورے بازو سے ان کو نکال کر لے جاؤں گا آمین حضرت علیہ آمین تیرا جادو ٹونہ آج کوئی ان کے جادوگر تھے اور کلام علیک کے ایک لمحہ پہ جادوگر نے آ کر کہا یہ کام صرف خدا کا کام ہے آمین ہیلیلویہ کوئی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا آمین مسئلہ باد گور سے آج رات آج رات خدا جس طرح مصر میں سے ہو کر گزرا تھا ایم ورل میں سے گزرنے والا ہے آج بڑا قربان ہو چکا ہے آمین پہلے بڑا قربان ہوا تھا پھر خدا گزرا تھا آمین سو آج رات خدا گزرنے والا ہے اور آج رات لاکھوں اس کی ابلیس کی بادشایتیں نکلیں گے آمین اور خدا کی بادشایتیں آ جائیں گے آمین ہیلیلویہ لیکن ہم نے کرنا کیا ہے آج یرودیاں کناسی آمین ہمارا کام جو ہم نے کرنا ہے جو خدا کا کام ہے خدا کرے گا آمین ادھی یرودیاں کناسی یسو ناصری دا آمین آمین ریڈی 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 پھر بک تیار ہو جائے اور ہم نے کوئی سستی نہیں کرنی ہے ہم دعا کے لیے آئیں ہیں جنگ کے لیے آئیں ہیں یہ سپیرچل وارفیر ہے ہم نے بلیس کو موقع نہیں دینا اور آج ہم نے دیواریں گرانی ہیں تاکہ ہم والد میں سے لوگ نکرے نکر جائے ہیلیلویہ ہیلیلویہ پاہ دلیا کے سام ایدھل آنے ہو جو سپائی ہوگی پچھے گھو جو سپائی ہوگی پچھے گھو جو سپائی ہوگی پچھے گھو جنرل ہو ہم اسی رو میں آمین اپنی آنکھوں کو بند کریں گے شندرہ بڑا 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 آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا یسو ناصری دا خیمہ ایتھے لان لگیا جب جب ہم کہتے ہیں ایتھے لان لگیا یہ دا مطلب ہے کہ اسی ایمبرڈ چلال لگیا یسو ناصری دا خیمہ ایمبرڈ چلال لگیا ہمیں یرودیاں کندہ ٹان لگیا جڑیانوں روکے ہوئے نہیں ہمیں ہیلیلویہ آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا گلوڑے آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا یسو ناصری دا خیمہ ایتھے لڑے لگیا یسو ناصری دا خیمہ ایتھے لڑے لگیا آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا سوارا چلال بٹا کے نام کو سوارا چلال یکچو کے نام کو سوارا چلال یکچو کے نام کو آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا یسو ناصری دا خیمہ ایتھے لڑے لگیا آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا ملکیا و شکے آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا آج یرودیاں کندہ ہی ٹان لگیا آجے بندیاں تے پتا اسی پاڑ لگیاں آجے بندیاں تے پتا اسی پاڑ لگیاں آجے یرودیاں کندہ 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 موسیقی اللہ موسیقی 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 یرودیاں کردا اسی روڑ لگیاں یسو ناسری دا کہمائی تلوڑ لگیاں اجو یرودیاں کردا یرودیاں کردا اسی روڑ لگیاں موسیقی 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 خیمائے تھے نون لگے ہاں یہ سنا سریدہ خیمائے تھے نون لگے ہاں ہزی یرو دیا کندہ یرو دیا کندہ یرو دیا کندہ ہزی موسیقی اچھے نون لگے ہاں یرو دیا کندہ یرو دیا کندہ آجی یرودیاں کھنڈا ملدیاں کنداشی زوڑ لگیاں hallelujah 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 glory 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 hallelujah شانتر بям إلى براؤ براؤ کرے شنٹر برا 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 تکیو ہولی سپیرٹ تکیو ہولی سپیرٹ تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو ماسٹر میرے خدا من خدا میں دہرے طور پر اس موچ کو لے سکو خدا من خدا تیری مرزی کو پورا کرسکو ترے کلام کی مطابقی تیری مرزی پوری ہو خدا تیرا جلال زہر کو بورا بھرشن دل پہ آمین آمین ایک گیت گا لیں ایک اور گیت گا لیں پریس گا ایک اور گیت گائیں گے ہیلیلیوش تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو جیسوس تکیو نئی آجی تیرا زور چلی نا 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 نئی آجی تیرا زور چلینا 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 موسیقی 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 موسیقی